بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیاریت سے ہوں گے آج لے کر آئیوں بہتی مزیدار لا جواب کباب کی ریسیپی اور بہتی ڈیلیشیز بہتی مزیدار بنتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ کیسے بنایا یہ کباب ہم نے یہ ہم نے لوکی کے کباب بنایا ہے تو ہم نے ایک عدد یہ پورا جو ایک ڈنڈا آتا ہے لوکی کا وہ لیا تھا اور یہ چنے کی دال لی تھی ایک کپ کے قریب سارے یہ ایڈ کر دیں گے مسالے لال گل مرچے ہوں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ ہم نے ایڈ کر دیئے ہیں ایک قریب پوری ایک اچھا خاصا اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ لوکی اور چنے کی دال اچھے سے گل جائے یہ حلدی ڈالی ہے ون ٹی سپون بھر کے اب اس کے اندر ہم نمک بھی ایڈ کر دیں گے یہ نمک ایڈ کر دیا اب اس کو اچھے سے بوائل کر لیں گے بوائل کرنے کے پکا لیں گے اچھے سے اس کو بوائل لانے کے بعد ہم نے ہندی بندی آج پر چھوڑ دیا تھا بلکل اب یہ دیکھیں بلکل اچھے سے ہمارا تیار ہو گیا ہے مسالہ مکسچر پک پک کے اور اب ہم نے اس کو بھون لیا ہے بلکل اچھے سے اور گرائنڈر میں پیس لیا تھا اب یہ ہم نے دو عدد حریمر چیلیں تھی وہ اٹھ کر دیئے ہیں آدھی پیاز اٹھ کر دیئے ہیں میں اس کے اندر اور یہ گرم مسالہ ہے ون ٹی سپون بھر کے گرم مسالہ اٹھ کر دیں گے پیسا ہوا اور اس کے اندر چاٹ مسالہ اٹھ کریں گے ون ٹی سپون بھر کے بہت ہی مزیدار ڈیلیشیس کباب بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ لوکی کے کباب ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں یہ اچھے بریڈ کرمز لیے تھے میں نے بریڈ کرمز کم سے کم چار سے پانچ چمچ بھر کے اس کے اندر بریڈ کرمز اٹھ کر دیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا کلوکی ہے تو تھوڑا سا لوز لوز سا رہتا ہے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ اگر لوز بھی ہو تو تھوڑا سا اس میں ہلکا سا اویل لگا کے ہاتھ میں شیپ دے لیجئے گا اچھا یہ کٹی کوئی مرچے بھی اٹھ کر دیتی ون ٹی سپون بھر کے میں نے یہ بریڈ کرمز لے لیا ہے اور یہ ایک انڈا پھیٹ لیا ہے اب یہ میں نے سب کے کباب بنا لیا تھے یہ دیکھیں سارے کباب بن گئے ہیں شیپ تھوڑا سا مشکل ہو تو تھوڑا سا بریڈ کرمز اور ڈال لیجئے گا تو پھر آرام سے شیپ بن جائے گا کباب کا اور بہت ہی مزیدار لا جواب بنتے ہیں کباب اب یہ کباب ریڈی ہو گا ہے اب میں اس کو سارا میں نے اس میں انڈا اور بریڈ کرمز اگر آپ سب لگا لیا ہے میں اس کو قریباً ایک گھنٹے کے لیے ڈی میں رکھ دیے تھے فریزر میں رکھ دیے تھے یہ اچھے سے فریز ہو گئے ہیں تو اب یہ بلکل صحیح ہو گئے ہیں اب یہ میں اس کو فرائے کر رہی ہوں میں نے اوائل لے لیا تھا تیک تبہ پہ اوائل ڈال لیا تھا اوائل گھی جو بھی آپ جس میں فرائے کرنا چاہے اس میں اچھے سے میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے کبابو کو انڈا لگانے کے بعد ایک انڈے بھی لگا سکتے ہیں اور ویسے بھی فرائے کر سکتے ہیں تو بہت مزیدار بنتے ہیں ایہوپس ہو کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ریسیبی پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور لائک تو بنتا ہے ایک ضرور لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا میرے چینل کو جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا ہوا جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ دل سے اسی طرح میری ریسیبیز وچ کر دی رہی ہے اور اب ہم ملیں گے نیکس ریسیبی میں تب تک لیے لاحفیز اپنا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گے